السلام علیکم ورحمت اللہ بخش ٹیکنیکل میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں یہ آئران کا جو تھرمو سٹیٹ ہے اس کو چینج کرنے کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ پرانا تھرمو سٹیٹ کیسے اس کو چیک کرتے ہیں اور کیسے چینج کرتے ہیں تو یہ ابھی آپ کو نظر آرہے ہیں آپ قریب سے دیکھیں اس کا جو تھرمو سٹیٹ کا جو پوائنٹ ہے وہ جل چکے تو ابھی ہم نے اس کو چینج کرنا ہے کیونکہ بلکل ختم ہوا ہوا ہے یہ پرانی پتریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل کراس میں بنی ہوئی ہیں اور یہ جو نیا تھرمو سٹیٹ ہے اس کی جو پیشے کی پتریں ہیں پوائنٹ جہاں پہ تاریں لگتی ہیں وہ بلکل سیدھی ہیں تو یہ دیکھیں اس کو ہم نے چینج کرنا ہے تو اس میں جو پتروں کا فرق ہے تو ہم یہ پرانے تھرمو سٹیٹ نکال کے یہ جو پتری ہے اس کو نکال کے اس جگہ پہ جو پرانی پتری ہے وہ لگا دیں گے اب یہ پرانی جو پتری ہیں آپ اس کو غور سے دیکھیں بلکل کراس میں بنا ہوئے ہیں یہ ایک پتری ہے دیکھیں تینوں پتریں جو نے مختلف کراس میں بنی ہوئی ہیں جو نیا ہے اس کی پتریں جو نے وہ سیدھی ہیں تو ابھی ہم نے ان کو چینج کر کے ایڈجیسٹ کر کے مطلب جو پرانی پتری ہیں اس کی جگہ پہ وہ ہی لگیں گے ابھی میں مزید بھی آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں ابھی یہ کھولنے کے بعد باہر نکالتا ہوں نکالنے کے بعد ابھی آپ یہ دیکھیں بلکل قریب سے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں نیچے تک یہ پتریں جو نے بلکل ہیٹ ہو کے جل چکی ہیں تو اس کو دوبارہ ریپلیس کرنا ہی بہتر ہے اور یہ پیچھے کا آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہیں نا پوائنٹ کراس میں پتری لگی ہوئی ہے اور اس کی چھوٹی پتری وہ لیفٹ میں ہے اور اس کی جو پتری ہے وہ رائٹ میں ہے مطلب یہ بھی فرق ہے اور دوسری جو پتری ہے اس کی سیدھی ہے اور اس کی جو ہیں نا وہ کراس میں بنی ہوئی ہے تو ہم نے کیا کرنے جو پرانی پتری ہے اس میں وہ ہی لگا کے ایڈیسٹ کر لیں گے کیونکہ کچھ مارٹلو میں فرق ہوتا ہے تو سیم پتریاں ایک دوسرے میں نہیں لگ سکتی اس لیے تھوڑی سی ایڈیسٹمنٹ جو ہے نا وہ آپ کو خود کرنی پڑتی ہے تو یہ پرانی پتریاں کورک آپ اس کو ایڈیسٹ کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں تو ابھی آپ دیکھیں یہ بلکل اسے ہم نے اس کو ایڈیسٹ کر لیا ہے کرنے کے بعد اب اس کو فٹ کریں گے یہ تھرمو سٹیٹ ابھی ہمارا تقریبا اس کو فٹ ہو چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ آتا چلوں کہ اس کے آگے یہ جو پوائنٹ آگے لگا ہوا ہے ایڈیسٹیبل جو اسکرو لگا ہوا ہے اسی کی مدد سے سپیڈ کو کم یا زیادہ کرتے ہیں جو اس کی جو ہیٹنیس ہے اس کو کم یا زیادہ اس کے ساتھ ہی کرتے ہیں اس کو ٹائڈ کرنے سے سپیڈ کام ہوتی ہے اور لوز کرنے سے اس کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ آٹومیٹک کام کیسے کرتے ہیں جب ہیٹ ہوتی ہے آٹومیٹک کیسے بند ہوتا ہے تو جب تھنڈی ہوتی ہے تو آٹومیٹک کیسے اس طریقے چل جاتی ہے تو اس کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کسی حساب سے یہ کام کرتے ہیں تو یہ ابھی لگی ہوئی ہے شروع میں جو پتری نظر آ رہی ہے اس کو قریب بھی کرتا ہوں یہ بھی آپ دیکھیں یہ جو پتری ہے یہ بنیوں اسٹارٹ میں یہ ہی جب اس طرح ہیٹ ہوتی ہے نا تو ہیٹ کی وجہ سے پتری جو ہے نا یہ بینڈ ہو جاتی ہے اور یہ پوائنٹ اوپر اٹھ جاتا ہے پتری بینڈ ہوتی ہے تو ایک جو پتری ہے وہ نیچے کو جھک جاتی ہے یہ جو ہے نا نیچے والی پتری جو ہوتی ہے وہ نیچے کو جھک جاتی ہے جس کی وجہ سے پوائنٹ آپس میں جو مل رہے ہوتے ہیں وہ چھوڑ جاتے ہیں جب تھنڈ ہوتی ہے تو یہ پتری واپس اپنی بلکل آرام آرام سے سیدھی ہوتی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ آپسی پوائنٹ مل جاتے ہیں پھر وہ اسطری کو گرم کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہی اس کا مطلب یہ جو مین پتری ہے آپ کو پیچھے سٹارٹ میں نظر آرہے اسی کی وجہ سے ہی جو اسطری ہے وہ آٹومیٹک کام کرتی ہے اور پوائنٹ جو ہے نا وہ پوائنٹ ہی لگتے ہیں جب آپس میں تو اس کے بعد اسطری کام کرتے ہیں جب پوائنٹ جال جاتے ہیں تو یا تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب اسطری کے پ پوائنٹ چھوٹتے نہیں ہے تو اسطری گرم ہوتی ہے بند نہیں ہوتی یہ بھی ایک مطلب اس کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کا آٹومیٹک کا جو سسٹم ہے کام کرنے کا وہ بھی امید ہے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا تو اب اس کو باقی کی جو فیٹنگ ہے وہ ہم کرتے ہیں اب اس کے اوپر یہ ویٹ ہم رکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ یہ تھرمو سیٹریٹ کے جو پوائنٹ ہیں یہ باڈی کے ساتھ یا ویٹ کے ساتھ کہیں سے بھی ٹچ نہ ہو اگر یہاں سے ٹچ ہوں گے تو وہ جو ہے نا پھر جو اس اس طریقے ہماری آئرن وہ شارٹ ہو جاتی ہے تو کرنٹ مارے گی اس لیے اس چیز کے بھی آپ کو خاص طور پر خیال کرنا ہے اور ہمارے جتنا بھی ویورز ہیں ان سے ایک گزارش ہے کہ آپ ویڈیو تو دیکھتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب اور لائک نہیں کرتے ابھی آپ دیکھیں کہ ایٹی پلس ہے ایٹی سیون پلس ہے کہ جو ویڈیو دیکھتے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگتا ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں ان کے کوئی چارجز نہیں ہے کوئی مسئلہ وغیرہ بھی نہیں ہوتا ہے یہ بلکل فری آف کاسٹ ہے اور جب بھی ہارڈ وار لگاتے ہیں تو یہ اس سراخ میں سے اس کو نکالنا سہی ہے کیونکہ جب بھی ہم سپیڈ کم یا زیادہ کرتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی فلیکسبیلٹی ہوتی ہے اور یہ کسی جگہ پر فسدی بھی نہیں ہے آج یہ جو ہینڈل ہے ہینڈل کے اندر آپ کو نیچے سے سراخ نظر آ رہا ہے اور یہ سراخ کے اندر ہی اس کو ڈالنا پڑتا ہے اس کے بعد میں آپ دیکھیں اس کی فیٹنگ مکمل ہے اس کے بعد جو اسکرو وغیرہ لگانے لگا گئے اس کو مکمل کرتے ہیں فیٹنگ اس کی مکمل ہو چکی ہے اب سیریز بورڈ کی مدد سے ہم اس کو ایڈجیسٹ کریں گے ایڈجیسٹ کرنے کے بعد آپ اس کو اوپر دیکھ رہے ہیں جو ایک ہے ایک سے تھوڑا سا پہلے اس کو آن ہونا چاہیے بھی آپ کو بلپ کی تھوڑی سی روشنی نظر آ رہی ہے تو یہ ایک سے تھوڑا سا پہلے اس کو آن ہو تو یہ بالکل کریکٹ ہے مطلب یہ بہترین کام کرے گا یہ آن پہ ایک ہو رہا ہے یا ایک اور اسی طرح فل سپیڈ پہ بھی چلائیں گے تو جو موٹا کپڑا ہوگا اس کے اوپر یہ جلائے گی نہیں تو اسی طرح اس کی ایڈجیسٹیبل تقریبا مکمل ہو چکی ہے امید ہے اس سے آپ کو کافی سی معلومات ملی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکون کو پریس کر دیں تاکہ ہر نیو نوٹفیکشن بروقت آپ کو ملتی رہے تو ملتے ہیں اس طرح کی کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ